صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چیڑا پندہ نماز زہر تو پہلے چار رکھنا پڑھتا ہے نماز زہر دے بادی چار یہ رکھنا پڑھتا ہے یہ دے بارے میرے نبی دی حدیث سنو ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے کردھیانے من صلی اللہ قبل زہری عربان وابادہ عربان ارمہ اللہ علم نار فرمایا چیڑا پندہ زہر تو پہلے چار رکھنا پڑھتا ہے سور دے باد چار رکھتا ہے زہر دے باد کی نیا جیڑے ساتھ سیدہ نیچ چار رکھتا ہے توجہ فرماؤ اللہ دی قسم ہوتی بکھتے پہلے نبی دی حدیث سیدنا اپور حرام دے مان روپے آگا رہے ہیں مسجد لوگا آگا بے گیا اللہ دے سور حدیث سا میں آگا کر رہا ہے اپور حرائی کی تھی آئی فرمایا نبی دی حدیث ساتھ دنیا جہان نارود کی امتی ہے نبی دی حدیث ساتھ توجہ فرمایا آجے نا ساتھیاں گھوٹے بڑے بھی توجہ فرماو انا درہا گھوٹے ہوں چھوڑ دے منٹ پیچھے ہوں پانچ ساتھ دانسو منٹ لے گئے آہ میرے امیرہ اللہ دے رسول صلی اللہ روح علیہ وآلہ صلی اللہ دے حدیث سن لے چیڑا پندہ چار رکھتا سوہ تو پیلے بڑھ دے چار باعتن دھڑ دے اللہ دے رسول نے فرمایا اللہ سبحان دے تے جہنم حرام کر دن دے کہ وہ دی پڑھو کے نا انشاءاللہ پڑھو کے نا انشاءاللہ انشاءاللہ بھوٹی لی آرہی بیگن فرض بھی اکھے رہے کوشش کرنی ہی اسی تھا تمزان تھا مہینہ اندھا دی سم نکتا جا رہے ہاتھا جو اور ایسی ہیں چیزہ زدگی دا کوئی پتا نہیں ہے نہ موتہ پتا ہے ایک ایک دن سے کہی کہی ایران میں حجدو چھاپی کمر دی مک جانی کڑی چال دی چال دی روگ جانی تیرے کام اولے کھر ویچ رہ جانے تیرے کوڑ گل ہیتا سابٹے جانے نبزہ رہنے حکی ماں ہاتھ پڑیاں کولی موت دی سندے مچ دی سندے تھوک جانی آہ مرے ایمیہ آج توجہ کر لے آج توجہ کر لے اینہ حدیثہ دے نوچیزہ نوئی کٹھا کر لے اپنی زندگی جودہ دے اللہ دی رسول نے کی برمایاں فرمایاں تیہی آدی جنہ آرہ آہ دون سلہ کا بلا تلوئے شمسی فرمایاں او بندہ اللہ دی چہنم چھ نہیں جا سکتا جیڑا بندہ تلوئے شمس تو پہلاں اللہ دی رسول نے فرمایاں نمال پڑھ دے وقت کا بلا گروبی ہاں نئے گروبے شمس تو پڑھے گروبے شمس تو پہلاں پڑھ دے گروبے شمس تو پہلاں پڑھ دے مانا جیڑا بندہ سورج نکلت تو پہلاں پڑھ دے سورج دے گروب ہون تو پہلاں پڑھ دے یعنی جب تھی نمال تھی اسر تھی نمال اللہ دی رسول صلی اللہ صV نے فرمایا میرے نبیری میں یہی اللہ دی رسول پرما دے اللہ پاک اس بندے لائی یالی جنہا رہا ہو سکتا ہی نہیں کہ یہ بندہ جہنمتہ پارل پارل یہ جہنمتہ پارل پارل جائے جو ہوئی سکتا آنا میرے یا میرا اللہ رسول کی فرمان دے رہا ہے پاک نبی نے فرمایا من صلل بردی ہاں مو مٹھا کر دے نبی نے حدیث سنا کے من صلل بردی تاتا لال جنہا جیڑا بندہ دو ٹھنڈیاں نمازہ پڑھتا ہے یہ اللہ دی جنہ سے جائے گا اسے آپ کو چھے آ اللہ دے رسول دو ٹھنڈیاں نمازہ گیڑی ہیں پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے بے کو نا ہڑ گرم میں موسن طرح پڑھا جیا اے سورے سیرتے میں ہڑ گرم میں تھوڑا کیا ٹھنڈا ہڑھا ہے تھی اسر دی نمازہ تائم شروع ہو جائے گا یعنی بندے دے تاتے دے براب پر سایا آئے اسر دی نماز دی امتدار شروع ہو گئی ہے وہاں دے ایک چھنٹی بھجر دی ہم آنے دے ایک اسر دی نماز جیڑا بندہ پڑھتا ہے رابطی جندہ جدھا ہے اور رابطی جندہ جگھائے گا آنوے لے لے بیا اللہ درسول کی فرما دنے دعا دے پارے ہیں جیڑا بندہ دعا کر دے دعا کر دے ہو بھاک نبی نے کی فرمایا سورت نام سورت الفرکانی آیت نمبر ایک پینڈ اچھی آٹھ اللہ فرما دے دے بلزین یکوہلونہ ربنا صرف ادنا جہاں دعا با جہنمہ انہاں دعا با آتانا رحمہ انہاں ساتھ مستقر و مقامہ اے جو دو بھی ہاتھ چھوک دیں انہاں آندہ کیے میرے اللہ میرے تو اپنی جوانم نو دوری رکھی دوری رکھی اللہ تیرے ایسی میں توانا منگر والے میں جہنم اے دے تو دور کر دے اے توانا مقدر ہے جہنم کے بارے آنا میرے آپ یہاں موضوع ہے جہنم تو بچر والیاں جینا لچیڑیاں جہنم تو بچا دے آپ سوڑے اے نا حدیثہ میں جو کیم دی باتا آخری ہے یہاں آخری جمعہ جا رہے ہیں اللہ در سور پر ماندے میں ادھا کرنا آرہ بہتا ہوں بھی شکی دھمرا فرمایا جہنم تو بچ جاؤ وہاں میں ایک خجور دے گئی بچ جاؤ وہاں میں ایک خجور دے گئی جہنم تو بچ جاؤ صدقہ تو وہاں میں ایک خجوری دے 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 ہو اس وار سے سر کا جڑا ہے اللہ دی جہنم تو بچا دے واقع نبی صد اللہ علیہ السلام نے فرمایا گیاروی چیز روزہ رکھنا روزہ رکھنا اللہ کے رسول فرما دے نہیں اس سیاں مو جنت مینن ناریاں روزہ جہنم تو ڈھالے جہنم تو ڈھالے جہنم تو ڈھالے جہنم تو ڈھالے جنتی آہادی کو مینن کی دھال جہنم تو بندہ مدانے جاں کے جہنم دے دھال لیا کے دشمن دے واردے سمڑے کرتے ہیں اور ڈھال بندے دے آدائے جسم کو بچا دیتی ہے یہ بائن اس طرح ہی روزہ جڑا ہے یہ دے آدائے جسم دے مختلف حصے ہوں بچا دے گا یہ دے کھڑی چیز دو فرمایا جہنم تو روزہ پندلوں پچا لے گا راتے جڑے اے خوش قسمت نے جنا پہ روزے رکھے لے رکھے لے یہ جنا روزے نہیں رکھے اللہ نے ان کے سمو حدیث سنڈے ہیں حبی صلی اللہ علیہ وسلم دی یہ عام دنہ کے روزے والی بھی حدیث سنڈے ہیں فرمایا عمر سامر یو عمر فی سبیل اللہ اللہ نے آج کوئی روزہ بندہ رکھ دے ہیں فرمایا بعد اللہ وجہہو عالی ناری سبیل حریفہ اللہ ستر سال دی مصافت کو اس بندے جہنم تو ستر سال دی مصافت ہے حضابنا انہوں دور کردے میرے جہنم دی اس بندے تو آج ستر سالہ مصافت دوری جہنم دی جن لینا چاہنا ہے یعنی بچنا چاہنا ہے انہوں سیکھ تک جہنم دا نہ آئے جہنم دی بود تک یہ دی خون لاکی ہیں دنیا کیخہ نار دے پھر بھی کرنا ہے آم دینا جو روزہ رکھ لیا تے جے فرزی روزہ رکھنا تے فرچنت دے اندر اللہ ایک درمادہ جہنم ریعانے ایک دے چھتا دھل کرے ایک بندے نے ساتھ سوال کیتا ہے یہ دوسو چیڑا پندہ روزہ نہیں رہا ہٹا رہا اوہ کیڑا مصافت کرے ہیں مصافت کرے ہیں مصافت کرے ہیں بھی پناہ روزہ چھتا دے تو چاہے پندہ چھاڑتے ہیں تے فرزیفیاں نہ کر پڑھ جائے گی نا نا میریا بیرہ روزہ چھاڑتے ہیں تے فرزیفیاں نہ کرنا نہیں پڑھنیاں رمضان دا روزہ دین اسلام دی بنیا دے دین دی سدون دین دا اور اے دھرکھر دے اندر حجر تے سواب اینہ کے کہ رب نے بنائے چپے چپے تے آسمان کے فرشتے کھڑے رہے کوئی فرشتہ اتنی پاور اور طاقت نہیں رہا تھا کہ جڑا تیرے وجود اندر روچہ ہوتا ہے اے دا حجر تے سواب لکھ جائے اے دا حجر تے سواب اگر دے ساکتا کہ میرے اللہ بھی ساتھ ہی دے سکتا میرے اس بات سے ہی کرنا چاہیے اب واپنیاں منگو جنہ ساتھی ہیں روزے نہیں رکھے اللہ کے رو 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 پر اور وہ دینا تحیہ کر لو محرکہ روزے جڑے رہے ہیں میں نے توفیق دے دے اللہ میں نے تھیرے سامنے ہی کھڑو سکتا اللہ میرے جیدی طاقت نہیں ہے میرے قدب اندر مصبوط نہیں ہے اللہ میں نے لے حساب نہیں دے سکتا آج میں نے محرکہ محب کر دے میں تحیہ کرنا میں اے روزے نفائید دا تم میں ایامی ہو پر دوسرے دنہ جو پوری کھڑو رہاں گا میں نو مافیاں تا کر دے اور اندر تریہ کر دے پر بڑھتی کار دے آدمی اس بندے نو ماف کر دے گا پر ہائے اندہ اے رمزان جدو بھی آوے اے سا رمزان دی بھی محبتی منگیر کرے چیڑے روزے چھاڑ دیتے دے اونا روزے اندی بھی محبتی منگیر آنا میرے اپیرہ آنا اے سا چکا دے میں دکھ سے رہے ہیں سکھے جان میں دو پر چھواریاں چیتاں کی رہے ہیں اللہ تیرے سوری فرما دے من کا آئیے نم لیکنن قریبان حلم اللہ علانہ جنہ اللہ بھی قسم ہے سدیس پڑھے نا میرے مزا ہے نا بڑا مزا ہے اسے دیچے اللہ تیرے سوری کی فرما دے من کا آنا آئیے نم اور جڑا بندہ لوگا باس دے آسانی پیدا کر دے ہاں لئیے نم نرمی پیدا کر دے فرمایا کریبن لوگا دے کریم کریب رہ دے رشتہ دارہ دے میدھے دے دوستہ باپ دے میدھے دے ایک چھڑ دا لئیے لوگا نہ بنا کے رکھ دے ہر رام اللہ اللہ ایس بند وہ جہنم جہ قدیم داخل نہیں کرے گا آہ میرے یا بیرا چھینہ 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 اینا اور ساپوں بنا لے یہ وہ وردہ برزانہ بہینہ جا رہے ہیں ہم کو پتاس کر کے مہمان جا رہا ہے آنے کا کر کے بعدا رمضان جا رہا ہے آنے کا کر کے بعدا رمضان جا رہا ہے رحمت کا یہ سمندر رحمت کا یہ سمندر اور فرقتوں کا دریہا خوشیاں ہزار دے کر زیشان جا رہا ہے آنے کا کر کے بعدا رمضان جا رہا ہے شب میں قیام کرنا اس نے ہمیں سکھایا شب میں قیام کرنا اس نے ہمیں سکھایا پورا سنا کے ہم کو پورا سنا کے ہم کو قرآن جا رہا ہے آنے کا کر کے بعدا آنے کا کر کے بعدا رمضان جا رہا ہے جس کی بجا سے سارے ہم شات مات لوگو جس کی بجا سے سارے ہم شات مات لوگو خوشیوں کا ساتھ دیکھ کر خوشیوں کا ساتھ دیکھ کر سامان جا رہا ہے آنے کا کر کے بعدا رمضان جا رہا ہے ہم کو اداس کر کے رمضان جا رہا ہے ہم کو اداس کر کے مہمان جا رہا ہے اللہ تی قسم ایدنا روزیاں تر پڑے گھلے ایس آباز میں ایدنا چیز ہم نمچڑیاں میں تیرے آہ وادس ہم نے رکھیاں نہیں یہ نہ دے عمل کر لیا اپنی سندگی رو بنا رہا ہے اپنی سندگی رو سہار لیا اپنے آب رو پہ رہا ہے میری زندگی جو کتنے کو قرآن ہے کتنی ہیں کنے کیاں میری کتنی کی کی پادت ہے ہاں جہنم کو پچندے صریحے میں تیرے سندگی چودہ رکھے رہے ہیں ہاں انہیں زرائطی عمل کر رکھے اللہ دی قسم رفندہ رب دی جنج بہ آسانی جا ساکتا ہے اللہ پا کے لئے دعائے مولا کریم جو سنیا جو سنایا اللہ عمل دی تو بھی قطاع پڑھوائے آقیر تابانا الحمدللہ رب العالمين